موسیقی پولیس کی تفتیش میں تو شک سنتوک بین اور اس کے پریوار کے آسپاس ہی گھوم رہا تھا تو کیا پولیس کا اندازت ٹھیک تھا گینگ وار میں دشمنی سے لے کر اپ رات پر وچت سو تک ایسی ساری خبریں گرم تھیں لیکن پولیس اپنی تفتیش میں کوئی اینگل چھوڑنا نہیں جا رہی تھی گاڈ مدر کے جتنے بھی ویرودی گینگ تھے ان کے سرگنا اور گرگوں کے بارے میں پولیس نے پتہ لگانا شروع کیا پتہ کیا کہ ریخہ کے قتل کا گینگ وار سے تو کوئی لینہ دینا نہیں لیکن کافی مشکت کے بعد بھی پولیس ایسا کوئی سبوت نہیں جھٹا پائی جس سے ثابت کیا جا سکے کہ ریخہ کے قتل کے پیچھے کی کہانی کا رشتہ گینگ وار سے اب پولیس نے سنتوک بین کے پریبار کے بارے میں ہی جانکاری گٹھا کرنا شروع کیا سنتوک بین کا بڑا بیٹا جیل میں تھا اور اس کی غیر موجودگی میں ریخہ ہی سنتوک بین کے سارے دھندوں کا نہ کیول حساب کتاب رکھتی تھی بلکہ دھندوں سے جڑے بڑے فیصلے لینے کی بھی اسے پوری چھوٹ تھی پولیس کی تھیری کی ماں نے تو اس سب کے بیچ سنتوک بین کا چھوٹا بیٹا کرن الگ تھلک پڑ گیا تھا ماں اور بڑے بھائی کی طرف وہ بھی سنتوک بین کے تمام قانونی اور غیر قانونی دھندوں میں اپنی دخل چاہتا تھا لیکن ریخہ نے ان سب پر مضبوتی سے قبضہ کر رکھا تھا تمام کوشش کرنے کے بعد بھی کرن کو وہ جگہ نہیں مل پا رہی تھی جو وہ چاہتا تھا لہٰذا اسے اب کیول ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا اور وہ تھا اپنی ہی بھابی کا قتل یہ ابھی تک صاف نہیں ہے کہ 20 مئی کی صبح کیا ہوا تھا لیکن کئی سارے چشمدید ایسے تھے جنہوں نے ریخہ کے قتل کے وقت کرن کو ہی موقع واردات پر دیکھا تھا ایسے ہی کچھ گواہ اور ثبوتوں کو لے کر پولیس نے کرن کو ریخہ کے قتل کا آروپی بنایا تھا لیکن جب آملا کوٹ کے سامنے پہنچا تو سارے گواہ پلٹ گئے پہلے نشلی عدالت اور پھر ہائی کوٹ میں چلے مقدمے کے بعد گجرات ہائی کوٹ نے کرن کو ریخہ کے قتل سے پری کر دیا لیکن ایک سوال اب تک ہر کسی کے ذہن میں گھوم رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس وقت ریخہ کا قتل ہوا گھر میں سنتوک بین بھی موجود تھی تو کیا اشارہ کسی کا تھا اور بندوق کسی کی قتل اور اشارے کا تلسم تو آج تک نہیں سلجائے جس قتل کو پولیس شروعات میں گینگوار مان کر چل رہی تھی وہ کچھ اور ہی نکلا لیکن عدالت کے سامنے پولیس ثابت نہیں کر پائی کہ ریخہ کا قتل اس کے دیور کرن نہیں کیا تھا یعنی آج تک سوال یہی ہے کہ آخر میں ریخہ کا ہتھیارہ کون موسیقی